کیا آپ پریشان ہے کہ ہائی کورٹ میں آپ کا کیس فائل ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ بھی پریشان ہے کہ وکیل صاحب بتا بھی نہیں رہے یا ان سے فون پر رابطہ بھی نہیں ہو رہا کیا ہمارا سٹے ہو گیا یا نہیں ہوا یا ہماری بیل دائر ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی یا پولیس کے خلاف ہم نے پیٹیشن کی ہے کیا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ٹپٹی کمیشنر کے خلاف آپ نے نوکری کی آپ کے خلاف آرڈر ہو گیا ہے تو وہ ڈیپٹی کمیشنٹر صاحب آپ کو نوکری سے اٹھا رہے ہیں آپ کا کیس ہوا یا نہیں ایک بدعتمادی کی فضاء وکیل اور کلائنٹ کے درمیان پڑی رہتی ہے تو آپ اگر زیادہ پریشان ہیں ہائی کورٹ کے کلاس عبان بیزی ہوتے ہیں ماہ پر فون سننے کا ٹائم نہیں ہوتا تو آپ کے مسئلہ کیسے حال کر سکتے ہیں آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ اگر کوئی پرانا کیس ہے آپ کا خارج ہو گیا یا نہیں ہوں آپ نے اس کو چیک کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کمپیوٹر برانچ میں جائیں گے کمپیوٹر برانچ میں آپ جا کر صرف یہ ریکویسٹ کریں گے سر میرائے گی اس نام سے کوئی کیس آپ کا فائل آپ کی نظر میں ہے یا نہیں یہ آپ کو ایک ڈریک طریقہ بتا رہا ہوں اس کمپیوٹر برانچ میں اگر آپ اس طرح وکیل صاحبان کے ساتھ چلے جائیں گے یا آپ ریکویسٹ کریں گے کہ میرا نام قاسم بن سجاد ہے کیا میرے نام سے جو کیسے چل رہے ہیں یہ بھی آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس کا پورا ٹائٹل بتائیں یا پیٹیشن نمبر بتائیں بھائی ہمارے پاس ہے نہیں اس نام کا کوئی کیس چل رہا ہے تو میں بتا دیں وہ اس کو فوری طور پر سرچ کر کے یہ عام طور پر سٹارٹ میں موجود ہوتی ہے ایک اور سیویل برانچ ہوتی ہے دوسری کرمینل برانچ ہوتی ہے ایک ڈیری برانچ ہوتی ہے ڈیری برانچ سے بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ اس قسم کا کیس دائر ہوا ہے یا نہیں ہوا کیونکہ آپ کو ایک بندہ دمکی دیتا ہے کہ میں آئی کورٹ جا رہا ہوں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا تو اس طریقے سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہوا ہے یا نہیں ہوا تو فوری طور پر آپ کمپیٹر برانچ میں میرا ایس طرح ہوا تھا کہ میرے اپنے کیسز کو چل رہے تھے تو میں نے اس طرح مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے کیسز کا کیا بنا کہیں وہ لیفٹ آور تو نہیں ہو گئے تو بتا نہیں رہے تھے لیکن بتا دیا ریکویسٹ کرنے پر وکیل بھی اگر ہیں تو آ کر نہیں دکھانی جو جس کرسی پہ بیٹھا اس کی اتھارٹی ہے اس کو لیمٹس دی گئی ہیں کہ یہ کام کرنے اس سارے اس کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں تو ریکویسٹ کرنے سے مجھے اپنا سارا ریکارڈ مل گیا دیری برانچ میں بھی آپ جا سکتے ہیں کہ آپ کا کیس دائر ہو گیا یا نہیں وہ بھی اس کو سرچ کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو اور بھی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کیا کریں گے لاہور ہائی کوٹ یا آپ کا کوئی بھی کوٹ ہے جیسے سندھ ہائی کوٹ ہے یا سپریم کوٹ میرا کے سپریم کوٹ میں چل رہا تھا تو وہاں سے ایک نمبر ملا تھا نمبر پہ میں نے کال کی کہ سر یہ میرا عنوان ہے یہ پیشی کب ہے تو وہ بھی اس طرح بھی آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ ایک نمبر جو موجود ہے اس پہ رابطہ کر لیں آپ ہیلپ لائن پہ تو آپ جائیں گے جیسے لاہور ہائی کوٹ اس میں آپ کے پاس یہ چیز آپشن آئے گی کہ کون سب بینچ آپ نے کرنا ہے جیسے پیڈی بینچ ہے اس کے علاوہ لاہور بینچ ہے ملتان بینچ ہے باہول پر بینچ ہے تو اس کے آپشن آئے گی وہ بینچ آپ لکھیں گے وہ بینچ کرنے کے بعد آپ کے پاس ججز کی تمام جو ہے لسٹ آ جائے گی تو وہ ججز کے پاس جا کر وہ ریسنٹ کیس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج اس کی ریسنٹ کیا ہے پوری نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس طرح آپ لسٹ چیک کر سکتے ہیں ہائی کوٹ کی آج کون کون سی کیسز لگے ہوئے ہیں تو پھر اس میں بھی آپ دو چیزوں سے چیک کر سکتے ہیں یا عنوان کے ساتھ کہ فلان ورسس فلان لکھ سکتے ہیں یا آپ یوں کر لیں کہ سی سی نمبر جو ہوتا ہے کسی بھی وکیل کا آپ کے وکیل کا یا آپ کے مخالف وکیل کا اگر وہ سی سی نمبر آپ یاد کر لیں تو وہاں پر وہ سرچ کرنے سے آپ کو وہ کیس بھی کلیر ہو جائے گا یہ آن لائن آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہائی کوٹ کی ایک علیہ دا اپلیکیشن بھی ہے اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو آپ کو وہ ساری چیزیں جو ہیں کلیر کٹ پتا چل جائے گا کہ لاسٹ اس کی پیشی کب تھی تو اس طریقے سے بھی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف آپ کو نو ہاؤ کی ضرورت ہے اور صرف آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس وقت کیا کرنا ہے اور کیسے چیک کرنا ہے تو آج کل کے حالات میں جب سوشل میڈیا اتنا زیادہ ہو گیا ہے اور نیٹ پر ہر چیز آ گئی ہے تو آپ اپنا ہائی کوٹ کا کیس آرام سے چیک کر سکتے ہیں اگر نہیں کر سکتے تو مجھ سے حکوم کیجئے گا میں کوشش کروں گا کہ آپ کو پتہ کر کے دے رہا ہوں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ